السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگل حمد یا اللہ وصلاة 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 علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی دیتشام دیوبندی حضرات جاہل گمراہ پیروں کو سننی بتا کر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ ایسے طبیعت پسند جاہل پیروں سے بیزاری کا اعلان فرمایا کھل کر رد کیا ہمارے علماء کی تقاریر و تحریر موجود ہے پھر بھی بے وقوف لوگ اپنی بھراس نکالنے کے لیے اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے جاہل پیروں ملنگوں کو پیش کر کے مزاق بناتے ہیں اور کہتے دیکھو سننی پیر کیا کر رہا ہے وہ دیکھو سننی پیر کیا کر رہا ہے میرے امام اہل سنت نے ایسے جاہلوں کا رد کیا ہے قوم کو باخبر کیا ہے دیوبندیوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم آج ایک دیوبندی پیر کو پیش کریں گے اس کے حالات بتائیں گے اور دیکھیں گے اس پر آپ دیوبندی حضرات کیا کمنٹس کرتے ہیں اس کو بچائیں گے یا اس کو ڈوبائیں گے دیکھنا ہے ہم کو ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عرض حق دیوبندی نے لکھی ہے مکتبہ اظہار حق لاہور سے شائع ہوئی ہے یہ کتاب ایک دیوبندی پیر اور اس کے خلیفہ کے بارے میں لکھی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر بائیس پر لکھا ہے کہ حنفی دیوبندی کے ایک بڑے اور مشہور مدرسہ سے دورہ حدیث کر کے سند یافتہ علم ہے حافظ بھی ہیں حضرت تھانوی کے سلسلہ میں بعد بھی فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس دیوبندی پیر کے تعلق سے لکھا ہے وہ علم بھی ہے اور حافظ بھی ہے دیوبندی کے مشہور مدرسہ سے وہ فارغ ہے اس دیوبندی پیر نے خانقائے حقانیاں بنا رکھی ہے اس کا ثبوت بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر انیس پر موجود ہے اور اسی صفحہ پر اس کا بھی ثبوت ہے کہ اس دیوبندی پیر کے ساتھ دیوبندی عوام اور علماء بھی شامل ہیں جس پیر کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں اس پیر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ عوام تو عوام علماء بھی شامل ہیں اور جو اس پیر کا خلیفہ ہے وہ بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوا تھا اس کا ثبوت بھی اسی صفحہ انیس پر موجود ہے اب ملاحظہ فرمئے اس دیوبندی پیر کے کالے کرتو دیوبندی کی زبانی ہم اپنی کتاب سے نہیں عرض کر رہے ہیں بلکہ دیوبندی کی لکھی ہوئی کتاب سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر اکھتر پر لکھا ہے یہ جو آپ دم کرتے ہیں اس کی شرعی کوئی دلیل دیں تو حضرت نے شرمگاہ پر دم کرنے کا اقرار یہی دلیل فرمائی تھی حضرت نے فرمایا تھا بیٹا اس کو آیا نہیں کرنا فتوے لگ جائیں گے پتا چلا یہ دیوبندی بے شرم پیر عورتوں کی شرمگاہ پر دم کرتا ہے اور اس پر بے حیائی سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے لانت ہو ایسے بدبخت پیر پر آپ حضرات کو ایک ریکارڈنگ سناتا ہوں اس دیوبندی پیر کے خلیفہ کی آواز ہے اور خود دیوبندی نے ہی ریکارڈ کی ہے سنیں آپ اور خود جو ہے آپ فیصلہ کریں سنیں آپ ان قلو کے پٹھوں کے بندہ پوچھیں اپنی بیویوں کو تم ڈاستوں کو نیسی جا کر لٹاتے ہو وہاں ان کے پریشن کرواتے ہو تمہیں وہاں غیرت نہیں آتی ایسے یہ آمل جو سائے نا یہ اندھے ہوتے ہیں یہ نہیں کیا بتا علاج کیا ہوتا ہے صاحب نظر تو جانتا ہے نا مرض کہا ہے علاج کیا ہے میں اس کی مثال سوڑی سے دوں آپ کو وَمَرْيَ مَا بَنَتَ اِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا ایسے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْرَوْحِنَا اس کے مفہوم کیا ہے پتا ہے جی ہے اچھی طرح سمجھتے ہیں ہر آئے دن بحث ہوتی ہے اسی کے اوپر ہوتی ہے نا ہاں جی اس پر نے ایک مولی صاحب نے سوال کیا تھا مجھے اس پر ایک مولی صاحب نے سوال کیا تھا جی صحیح کہ یہی تو اس لیے تو کہا تھا تو میں نے کہا بھائی اس لیے تو سمجھا گیا ہے کہ جب علاج کی ضرورت ہوگی جو سمجھدار ہے وہ کرتا ہے ایسے وہ بیسے کرے گا جی بلکل صحیح یعنی اس بات کے اندر آپ کی اتنی قوت اور جان یہ آپ باتیں آپ سے کرنے پر اثر انداز ہوگی صحیح آپ کی بات میں تزلزل بہت زیادہ ہے صحیح یعنی کسی بندے کو جب آپ نے بات کہنی ہے نا اسے مطمئن نہ کرو جی صحیح کہ ٹوپ نہ جائے بھائی کوئی بات نہیں یہ نہیں جی بھائی بلکل صحیح ہم مطمئن ہیں بلکل چارہ صدر ہے بلکل الحمدللہ جو دین ہمیں یہاں سے ملا اس وقت کسی کسی کے پاس نہیں ہے بلکل صحیح سب دنیا کے کتے ہیں بے شہ ہم نے سارے مدرس سے پھر لیے ہیں سارے مولوی پیر پھرے ہیں بے شہ حج کے دل میں دنیا کے بدوو ہے اس لیے ہمیں اسلام یہاں سے ملا ہے بے شہ کہ سب حاصل کا بلندہ ہے تمہیں اگر اتمنان ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں چلے جاؤ ہمیں سلی دینے کوئی ضرورت نہیں آج سے آپ یہ سب ساتھی رویہ پہتا کر لیں انشاءاللہ خانقہ کا کوئی ساتھی باہر گفتگو قطعان نہ کرے یہ سب سے بڑا فزاد ہے بلکل صحیح اور اس کے بعد کوئی فون کرے تو اسے کبھی بھی بات چلے نہ دو بیٹا خانقہ میں آجاؤ صحیح پلانٹہیں ملتے ہیں خانقہ میں آجاؤ جب وہ آئے اسے صرف آپ نے یہ بات اخلاق دکھانے چائے پلانے کھانا پلانے لگنا نہیں اسے ساتھ اور اس کو صرف یہ بات سمیلی پہلے اس سے کہنا ہے پہلے پانی پیلو پہلے پانی پیلو چائے پیلو اس کے بعد اس سے صرف اتنا بیان دینا ہے کہ بھائی الحمدللہ ہمارا شرح صدر ہے کوئی وہم و شک نہیں ہے اور ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسی خرابی ایک بندے میں ہوتی تو وہ چھتیس سال تک ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا تھا بلکل ایسی پھر جس کو تکلیف ہے وہ وہاں چلا جائے فتوہ جو یہاں دے رہے ہیں تو وہاں چلا جائے یہ جس آدمی نے فتوے لکھے فیصل آباد کے اندر تو یہ حضرت کے پاس جا تھا وہاں اس نے یہی سوال اٹھایا تھا یہ آپ جو دم کرتے ہیں اس کی شرح کوئی دلیل دے تو حضرت نے یہی دلیل فرمائی تھی حضرت نے فرمایا تھا بیٹھا اس کو آیانی کرنا فتوے لگ جائیں گے تو اس نے فتوے کے اندر بھی یہی لکھا ہے اس نے کہا یہ معاملہ تو نبی کا فرشتے کا اور یعنی نبی کی یہی تو سمجھانا تھا نا نقطہ سمجھنا اب یہ نقطہ سمجھنا صحیح اللہ ساری طاقت رکھتے ہیں جبرائیل سممہ امین ہے بے شک ٹھیک ہے اور نبی کی والدہ پاکبال ہے بے شک اتنی بزرگییں کٹھی ہو گئیں ایسی بے شک ملی صاحب نقطہ سمجھنا دی دی اللہ پاک ہے دی جبرائیل پاک ہے دی دی نبی کی والدہ دی دی پاک ہے دی پھر بھی دی دی پھر بھی وہی بھوک مانا پڑا دی شک آپ سمجھا گی بات اچھی طرح اس کا یوں جواب دو دی دی کہ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ اتنی بزرگ ہستیوں کو بھی وہی کرنا بڑا جو جو ضروری ہے بے شک بہت سمجھا گی بے شک یہ نقطہ اصل میں سمجھانا کسی کو آتا نہیں اصل نقطہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بزرگوں اللہ میں جبرائیل پاک بار تھے تو اللہ کو یہ ہلکا کمٹ پانے ضرورت کیا تھی دی دیکھا آپ نے کس طرح غیر شرعی عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی نہیں یہ دیوبندی پیر عورتوں کو اکیلے کمرے میں جسم سے کپڑے ہٹاتا ہے یہ عیاش پیر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سن کر دیوبندی عوام ہم کو تانہ دیتے ہیں گالیا دیتے ہیں یا اس دیوبندی پیر کو تانہ دیتے ہیں اور لانت بھیجتے ہیں یہ دیکھنا ہے ہم کو اور یہ بیان اس لئے ریکارڈ کیا جا رہا ہے تاکہ دیوبندیوں کو آئینہ دکھایا جا سکے کہ اگر کسی جاہل پیر بابا کو پیش کر کے پوری جماعت کو بدنام کیا جا سکتا ہے تمہارے نزدیک تو ہم کیوں نہ پیش کریں اور بتائیں تمہارے پیر کیسے ہوتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی غیرت تمہارے اندر ہے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو ورنہ پھر وہ حشر ہوگا کہ مو دکھانے کے لائق نہیں رہو گئے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جارہ حکم جورے جارہ حکر جوارہ حکم جورے ج频 ج